ہلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اپنے فلپس کے مکسر یعنی جو کےک بیٹر آتا ہے اسے کریم بیٹ کر کے دکھانے والی وہ یہ فلپس کا بیٹر میں نے ابھی ابھی ایمیزون کی جو دیوالی سیل آئی تھی وہاں سے پرچیز کیا ہے اس کا ایمار پی تھا پچیس سو نبے اور یہ مجھے سیل میں ملا ہے سولہ سو روپے کا کافی اچھا ڈسکاؤنٹ مجھے مل گیا تھا تو میں نے اسے بائی کر لیا وہاں سے چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے کونیکل بلیڈز اس میں مل جائیں گے جو کی کریم بیٹ کرنے کے کام آتے ہیں اور یہ اس کے ہی مشینری ہے کافی لائٹ ویٹ ہے ایزی ٹو یوز ہے اور ساتھ میں اس کے اس میں آپ کو تربو بٹن بھی مل جائے گا جو سنگل سوچ میں ہی کام کرتا ہے اور باقی فائل سپیڈ آپشنز بھی آپ کو مل جائیں گے یہ جو دوسرے بلیڈز ہیں یہ آٹا وغیرہ گوندے کے کام آتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو یوز کر کے دکھائیں گے تو بنے رہیے اس ویڈیو میں آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اپنے جو یہ بلیڈز ہیں ان کو اٹیچ کر لیں گے یہاں پر یہ بیک سائیڈ میں اس طرح کے ہولز دے رکھیں یہاں پر ہم ڈالیں گے اور بہت ہی آسانی سے یہ فٹ ہو جاتے ہیں تو آئیے اب اسے پلگ ان کر لیتے ہیں اب ہم نے اسے پلگ ان کر کے دیکھیں یہ سٹارٹ ہو چکے ہماری مشین ریڈی ہے تو اب ہم کریم بیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک سٹیل کا بول لیں گے پلاسٹک میں کریم کبھی بھی بیٹ نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ سٹیل میں یا میٹالک برتن میں آپ بیٹ کریں تو اب یہ ہمارے پاس جو کریم ہے ویپنگ کریم آتی ہے وہ ہم نے لے لی ہے اپنی اکارڈنگ جتنا بھی آپ کو اماؤنٹ چاہیے اتنی آپ اس بول میں نکال لیں اور کریم جو ہے وہ بلکل چیلڈ ہونی چاہیے لیکن اس میں آئیس کرسٹلز بلکل نہیں ہونے چاہیے تو کریم ہماری بہت زیادہ چیلڈ ہے آئیس کرسٹل اس میں بلکل نہیں ہے ہم نے فریزر سے نکال کے تھوڑی دیر کے لئے باہر رکھ دی تھی اب ہم نے سب سے پہلے اس کو میڈیم سپید پر سٹارٹ کر کے ہیں تو اس میں کیونکہ 5 سپید آپشن سے تو میں نے ایک بار 2 نمبر سے سٹارٹنگ کری ہے میں نے سپید آپشن 2 چونہ ہے اور اس سے میں نے بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب جو میڈیم سپید ہے اس سے ہم لگ بھگ 1 سے 2 منٹ تک بیٹ کریں گے تو جب کریم تھوڑی تھوڑی گاڑی ہونی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اپنا سپید آپشن بڑھا دیں گے تو اب ہماری کریم لگ بھگ گاڑی ہو چکی ہے اور اب میں نے سپید آپشن فل پر کر دیا ہے یعنی 5 پر کر دیا ہے اور اب میں پھر اسے لگاتار ایسے ہی بیٹ کر دی رہوں گی لگ بھگ 4 منٹ ہمیں اور لگیں گے تو اب میں نے 4 منٹ لگاتار اسے بیٹ کرنا ہے کریم جو ہے ہماری اماؤنٹ میں ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بیٹ کرتے جائیں گے یہ کلوز اپ بیو بھی میں آپ کو دے رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی ایک کریم میں لیئرز بننی شروع ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کریم صحیح سے بیٹ ہو رہی ہے کافی لوگوں کو بگنرز کو دکت آتی ہے کہ کریم کیسے بیٹ کریں تو یہ ویڈیو ان کے لئے بھی کافی ہیلپ فول ہے تو دیکھیں کریم ہماری فلفی ہوتی جاری ہے اور کافی اچھی بیٹ ہو چکی ہے میں نے آف کر دیا ہے مشین کو اب یہ دیکھیں سپیٹولا سے میں نے دکھایا کریم ہماری اتنی سٹیف ہے کہ گرتی نہیں ہے سپیٹولا سے باؤل کو اُلٹا کریں گے تب بھی نہیں گرے گی یہ میں نے پیکس دکھائی ہیں کہ کریم میں جتنی سٹیف پیکس آئے یہ آپ پیکس دیکھ رہے ہیں یہ نوک جیسی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ نوک نکل آتی ہے اور جس شیپ میں ہوتی ہے اسی شیپ میں اگر رہتی ہے تو اس کا مطلب آپ کی کریم جو ہے وہ پرفیکٹلی بیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ریموو کیسے کرتے ہیں یہ جو وائٹ کلر کا بٹن اس میں دیا ہے اسے ہم پریس کریں گے اور یہ بہت ایزیلی اس میں سے بلیڈز نکل جاتے ہیں اب آپ اسے کلین کر لیں اس پیٹولا کی ہیلپ سے نکال لیں یہ کریم ساری اور نارمل وارٹر سے واش کر کے انہیں سوکنے کے لئے رکھ دیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز 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 ضرور لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلے